اسلام علیکم بیوئرز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے پکوڑا کڑی کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں پکوڑا کڑی کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں ایک تو میں نے بیسن لے لیا آدھا کلو کے قریب آپ بیسن لے لے اور آدھا کلو آپ کو دہی لے لے دہی کو میں نے برطن میں جو ایبو ڈال دیا اور اس کے اندر میں نے 2 سے 2 سے 3 جمچ ٹھیک ہے ٹو ٹھری ٹی بر سپون کے قریب میں نے بیسن ڈال کر اس کی میں نے دیکھیں لسی تیار کر لیے مدھانی لے کر لسی میں نے در بردرسی تیار کر دیے اس میں پانی میں نے ڈالا تھا تقریباً 1 لٹر اور یہ میں نے آئل لے کر اور اس کے اندر تقریباً ایک ٹی بر سپون مکس لسان ادھا کپ پیسٹ یہ میں نے فرائی کر لیے اس میں جو سپائسز جائیں گے وہ ہیں آپ ایسا کریں کہ ہاف ٹی بل سپون نمک، ہاف ٹی بل سپون دڑھ مریج، ہاف ٹی بل سپون حلدی، وان ٹی سپون دھنیا اور وان ٹی سپون گرم مسالہ مکس اور تقریباً 1 ٹی بل سپون اپنے املی لے لیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ املی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا تھا اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ دہی لیں تو دہی بھی جو ہے وہ صحیح کھٹی والی ہونے سے ہی کیونکہ جتنی کھٹی دہی ہوگی ہماری کھڑی تو کھڑا کھڑی اتنی ہی مزہدار بنے گی تو بارشیں بھی ہو رہی ہیں برسات کا موسم ہے تو آپ بھی کھڑا کھڑی بنائیں انجوائی کریں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری ترخواست ہے کہ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا جو نیا میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے میں ریسپی کا آغاز کرتی ہوں تو میں نے لسن اندرک جو ہے وہ میں نے فرائی کر لیے اور اب اس کے اندر یہ تمام کے تمام سپائسز میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے چھنچا جو ہے وہ میں اس کو مکس کر دوں گی چھنچا ہلاؤں گی اچھے سے اس کو مکس کروں گی آنچ جو ہے وہ تیز بھی ہونے چاہیے آنچ اس وقت جو ہے وہ سلو ٹو میڈیم آنچ ہوگی اور صرف ایک آدھ منٹ میں میں اس کو پرائی کر لوں گی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو مرچیں ہیں وہ جلنی نہیں چاہیے ٹھیک ایک آدھ منٹ بھی زیادہ ہے کچھ سپیڈ لگیں گے اور یہ دیکھیں کچھ وہ اٹھنے شروع ہو گئی ہے اور میں ابھی اس کے اندر باقی چیزیں ڈالتی ہوں اور باقی چیزیں کیا ہے کہ میں اس کے اندر جو میں نے لسی بنائی ہوئی ہے میں ابھی وہ ایڈ کروں گی اور لسی ڈالتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے چمچہ جو ہے وہ مسلسل ہلانا ہے تاکہ لسی کی گوٹھلیاں کے اندر بیسن بھی آئے تو گوٹھلیاں بڑھ جائیں اور بیورز یہ تقریباً دھائی سے تین لٹر پانی ہے اس کے اندر جو میں نے پانی بھی ساتھ ڈال دی ہے اور اب میں اس کو بوائلانے دوں گی جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو میں اس کی آنچ ابھی تو میں اس کی آنچے دیکھیں میں تھوڑی سی تیز کر دی ہے یعنی کہ اس کو ہائی کر دی ہے اس لیے کہ یہ تھوڑا بوائل ہونا شروع ہو جائے تو جب بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو میں پھر اس کو اس کی آن جو ہے وہ میں سلو کر دوں گی اور بیورز کڑی کا نام ہوتا ہی کڑی اس لیے ہے کیونکہ یہ کرتی رہتی ہے جتنی کرتی ہے اتنی ہی زیادہ لذیز اور ٹیسٹی بنتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے مینٹوں میں کڑی بنا دی اور مینٹوں میں یہ کرتی ہے وہ کڑی جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی ہے کیونکہ کڑی مزدار ہی ہوئی ہوگی جو کہ کم از کم گھنٹہ ڈیٹھ دو گھنٹے تین گھنٹے جو ہے وہ آہستہ ہلکی آج پر جو کہ کڑتی رہے گی یعنی کہ آپ کے اوپر رہے گی پکتی رہے گی ٹھیک ہے تو اب بھی اگر اس میں تقریباً تقریباً ڈھائی لٹر پانی اس کے اندر موجود ہے اور ڈھائی لٹر سے جب یہ بلکہ میں اس کو تھوڑا سا اور اٹ کر دوں گی تقریباً تقریباً یہ دیکھیں تین لٹر ہو گیا پانی تو اب یہ تین لٹر سے جب ایک لٹر پر آ جائے گا تک کم از کم تب میں اس کو اس میں پکوڑے شامل کروں گی ٹھیک ہے تو ابھی میں پکوڑوں کی تیاری ساتھ کروں گی پکوڑوں کا مثالہ بنا کے مکسر بنا کے مراک دوں گی اور پھر جب اس کا پانی کم ہو دو گنا کم ہو جائے گا تو میں اس میں پکوڑے فرائی کر کے ڈال دوں گی اور ویورز آپ ساتھ ہی رہیے گا اور آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو آج دیکھتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ بلکہ بنائیں اور ضرور بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی پکوڑوں کا کڑی کیسے بنی ہے کیونکہ میں آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پکوڑے بناوں گی ڈیفرنٹ طریقے سے کڑی بنانے کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو پلیز کیپ واشنگ میرے ویڈیو اور چلے دیکھتے ہیں میں آپ سے پھر ملتی ہوں جب اس کا پانی خوش پانی خوش ہو جائے لیکن دو تقریباً دو گھرے کے پاس ویورز آپ نے فل آنچ پر وائل ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب میں اس کی آنچ کو بلکل سلو کر دوں گی یہ میں نے اس کی آنچ کو سلو کر دیئے اور ابھی میں نے کبر نہیں کیا تھا کیونکہ پھر اوفر فلو ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور اب میں اس کو یہ دیکھیں کبر کر دوں گی اور یہ میں نے اس کو کبر کر دی ہے اور اب یہ تھوڑی تھوڑ دیر بعد میں اس کو اس میں چمچہ ہلا دوں گی اور یہ تقریباً جو ہے وہ ڈیرھ گھنٹہ تک آرام سے پڑی رہ گی اور آپ نے نمک جو ہے وہ انڈ پہ چیک کرنا ہے نمک آپ نے ابھی نہیں چیک کرنا ہے اس کا اگر آپ ابھی چیک کریں گے تو آپ کو نمک بہت تھوڑا لگے گا اور آپ ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے اور جب جو کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اس کی جب وہ پوری ہوگی تو اس وقت جب ہم چیک کریں گے یہی ڈالاوا نمک تو یہ بہت زیادہ ہمیں فیل ہوگا بہت زیادہ تو اس لیے نمک جو ہے کھڑی میں ہمیشہ انڈ پہ چیک کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈال تو دی گیا میں نے آپ ٹیبل سپون لیکن چیک میں انڈ پہ کروں گی اگر ضرورت ہو ہی تو بہت ڈالوں گی برنہ اینہ فائبو تو بھیک ہو کریں ڈال بھی خسند پہ کھڑی kinderen ڈالیں دے کو آپ کے لیے ڈالوں گی دے کو کریں ڈیٹ کو کریں ڈے گے دے کچھ ڈالیں ڈھیک ٹھیک ہے یہ تکریبًا اس میں ڈالیں ڈے گی ایک یکی ڈیٹک ہے ایک ٹی سکون کے قریب ڈڑا میرچ ہو گئی اور تھوڑی سی یہ دیکھیں اجوائن میں ڈال دوں گی اور یہ ثابت دنیا تھوڑا سا یہ جائے گا اس کے اندر اور تھوڑا سا اس میں ویورز جائے گا چھٹکی کے قریب بیکنگ سوڈر آپ ڈال دیں کھانے والا سوڈر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی اناردانہ جو کہ میں نے دھو کے رکھا ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ اس میں کسوری میتھی وہ میں دھو کے ڈالوں گی اور ان کے علاوہ آپ دیکھئے کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ کس طرح بناوں گی اور یورز جہاں پر میں نے اس کے اندر تھوڑی سی وان ٹی سپون کے قریب سوری میتھی شامل کی اور اس کے علاوہ شامل کروں گی اس کے اندر آپ ایسا کریں گے دھنیا اور پدینے کے پتے شامل کر دیں تھوڑے سے ٹھیک یہ ہو گیا اور آپ ویورز میں اس کے اندر یہ پیاز شامل کروں گی لیکن یہ کیسے شامل کروں گی یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کے معاملے میں نے دو میرچے کاٹ لیا اور پیاز کو دیکھیں میں نے اس طرح موٹا موٹا سا کاٹ لیا اور اب میں تھوڑا سا یعنی کہ آدھا سا پانی لے کر اور میں اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر دوں گی اور میں نے آدھا سا پانی اور ہری مرچیں اور پیاز ڈالا اور میں نے اس کو بلکل کچھ سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو چلا دیا اور اب میں اسی کے ساتھ اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے پہلے میں اس کے ساتھ مکس کروں گی پھر ضرورت ہوگا تو میں تھوڑا سا اس میں پانی آٹ کروں گی اور یہ تھوڑے ڈیفرنٹ قسم کے پکوڑے بنیں گے کیونکہ یہ خاص جو ہیں وہ کڑی کے پکوڑے ہیں ٹھیک اور یہ بہت مزیک ہے ورنہ تو یہ کہ بعض لوگوں کو پیاز تیڑتے ہوئے نہیں اچھے لگتے ہیں کبھی آلو نکل کے تیڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ویورس آپ آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ویورس یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اسی جگ کو پھر اندر دو تین ٹیبر سپن کے قریب پانی ڈالا اور اور پھر اس کو یعنی جگ کو میں نے کھنگال کے پھر میں نے روٹی پانی اسی کے اندر ایڈ کر دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا زبردست مکسر پیار ہو گیا اور آپ پیاز کے ساتھ آپ آلو کو بھی اسی طرح بلینڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پکوڑے بہت نرم نرم بنیں تو پھر آپ آلو ایڈ مک کریں لیکن اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کڑی کی جو پرزمٹیشن ہے وہ بہت زبردست ہوگی اس کی لوکی بہت زبردست ہوگی اور رکھانے میں تو یہ ذائقہ دار ہوں گے اسے ٹھیک ہے تو ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو رہ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو فرائی کرتی ہوں جب تک کہ میری جو کڑی ہے اس کو دو سے تین گھنٹے ہونے کو ہیں وہ کافی اتک گھاڑی ہو چکی ہے اور اب میں یہاں پر دیکھیں اس کا میں نمک بھی چکلوں گی نمک ورس تھوڑا سا اس میں کم ہے ہلکا سا تو میں اس میں نمک پوریٹ کر رہی ہوں اور بس میں اس کو پانچ منٹ رکھ کے اور آپ چاہیں تو آپ فوراں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں میں بس کڑی کو تھوڑی دیکھتی اور پھر میں اس کو فرائی کروں گی یہ تین دیر تک یہ یہاں پر پڑا رہے ہیں اور بیورس جب تک کہ میری کڑی جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی اتنی نہیں ہو چاہتی جتنی کہ مجھے چاہیے تو کیوں نہ تب تک میں اس کے بھگار کی یعنی کہ جو میں نے اس کو تڑکا لگانا ہے کیوں نہ میں اس کی تیاری کر لوں تو چلے میں اب بگار کی تیاری کرتی ہوں یہ بھی میں نے دن کر دی گیا اس کو میں سائٹ پراک دیتی ہوں اور بیورس بگار کے لیے یہاں میں نے ایک درمینس ہے اس کا پیاز لمبائی کی شکل میں کٹ لیے پھر مجھے کچھ ریڈ مرچ چاہیے جس کو گولا مرچ چاہیے یہ دیکھیں پھر میں نے یہاں پر بانٹی سپون میں نے زیرا لے لیا اور مجھے چند پتے کڑی پتے کے چاہیے ٹھیک ہے ان کے ساتھ میں اس کا بگار تیار کروں گی ایک میں نے فرش مرچ بھی توڑ لیا باہر سے ٹھیک میں نے گملے میں لگائی بھی یہ ایک ہی کود ہے اور یہ دیکھیں بہت پیاری سی ایک مرچ میں نے وہاں سے توڑ لیا ٹھیک ہے اور یہ بگار کی تیاری ہوگی لیکن ابھی میں بناوں گی پکوڑے اور فرائی پین میں میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے دیکھیں فرائی پین میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے اور یہ سرسنگ آئل ہے جس کے اندر میں پکوڑے بناوں گی کیونکہ اس کے اندر پکوڑے بہت زبردست بنتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے سارے کھانے سرسنگ آئل میں ہی کو دریفائن کر کے پکاتی ہوں تو ابھی جو یہ گرم ہوگا تو میں اس میں پکوڑوں کا مکسچر آئٹ کروں گی اور یہ دیکھیں ویورز کڑی جو ہے وہ مجھے اس کی کنسسٹنسی مجھے کتنی چاہیے تھی لیکن اگر ابھی میں اس کے اندر جب پکوڑے ڈالوں گی تو تھوڑی دیر کے بعد پکوڑے بھی اس کو سک کر لیں گے اور یہ تھوڑی سی مزید گاڑی ہو جائے گی تک ہو جائے گی لیکن اگر کچھ لوگوں کو زیادہ ٹھیکی پسند ہوتی ہے تو جیسے میں نے آدھا کلو جو ہے وہ آدھا کلو دئی میں میں نے تھری ٹیبل سپون ڈالے تھے بیسن کے تو آپ ایسا کریں کہ اس کی مقدار بیسن کی بڑھا سکتے ہیں آپ فور ٹیبل سپون کر دیں فائیو ٹیبل سپون جب آپ بیسن کی مقدار بڑھائیں گے تو یہ اس سٹیج پر آ کر یہ تھوڑی گاڑی بنے گی لیکن وہ چونکہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے اور میری فیملی کو تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھیکی فارم میں مطلب زیادہ نہیں رکھا ہے تھوڑا میں نے اس کو پتلائی کیا ہے اور میرا جو آئیلہ وہ گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر پکوڑے ڈالوں گی پکوڑے میں چھوٹے چھوٹے ڈالوں گی اور دیوز جے دیکھیں اس طرح اس طرح پکوڑے ڈالتے جائیں تو یہ پکوڑے ہی نمبائی کی شکل میں بنیں گے پکوڑے اور ان کو فرائی کر لیں اور ویورز فرائی پین میں پکوڑے بنانے کا مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام پکوڑوں کی شکل ہے وہ ایک بیسی رہے کیونکہ کڑائی میں جب ہم پکوڑے بنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی پکوڑا چھوٹا بنتا ہے کوئی بڑا بنتا ہے تو اس لیے یہاں دیکھیں فرائی پین میں تمام کی تمام پکوڑے ایک جیسے ہیں ویورز یہ میں نے پکوڑے نکال لیا اور تمام پکوڑے میں اسی طرح بنا لوں گی اور ویورز یہ دیکھیں کہ یہ نہ تو بہت زیادہ تک ہونا چاہیے جو مکسٹر ہے اور نہ بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تب آپ کی پکوڑے بہت اچھے بنیں گے اور ویورز یہ دیکھیں ویورز یقین کریں کہ یہ پکوڑے جو ہیں وہ کڑی کے بہت زبردست بہت اچھے بنتے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے دیکھیں ملچے نظر نہیں آرہی ہیں پیاز نظر نہیں آرہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور یہ اس طرح کی پکوڑے اور آپ کڑی پکوڑے کی تھوپ بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی پکوڑا کڑی کیسی بنی ہے بیورز میں نے پکوڑے جو ہیں میں نے اندر ڈال دیئے ٹھیک ہے اور دوسری طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ بگار کے لیے میں تیار کر رہی ہوں تیاری کر رہی ہوں فالتو آئیل میں نے نکال دیا تھا اور باقی سوڑے سے آئیل میں میں نے تیاز ڈال کے دوسری پھرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں گولا میرچ اور کڑی بتا زیرہ میں نے ان کے لنا ڈال دیا اور اب اچھا سب بگار تیار کروں گی اور یہ میں نے بچ کو سوڑا سا چند کتر میں نے اس پیل سے ڈالے ہیں اور سوری پانی سے ڈالے ہیں تاکہ مرچے جائیں وہ درہا ہرم ہو جائیں ویورز میں نے میرا بگار تیار ہو گیا تھا اور میں نے جو ہے وہ پین کے اندر ڈال دیئے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی ویورز آپ کو آج کی میری پکوڑا پڑی کی رسپی کسی لگی مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا نیکس ویڈیو تک اجادت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز جو لوگ نیا دیکھ رہے ہیں آئی ریکوستیو تو سبسکرائب مائی سینلر اور تھاکیو سو مچ پر وچن مائی ویڈیو نیکس ویڈیو تک اللہ فیس